میری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتیوں میں سفید دھاریاں پڑ جاتی ہیں ان کیڑوں سے کیسے بچیں دیکھیں یہ چھوٹا سا پیوپا یہاں دکھائی پڑ رہا ہے اور سفید رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی ہیں بثوے میں پالک میں میتھی میں سرسوں کے ساگ میں ایسی جب بھی دھاریاں دکھائی پڑیں تو اس کا مطلب ہے لیف مائنر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے دیکھیں یہ ایک مکھی ہے ایڈلٹ لیف مائنر یہ آکے انڈے دے آتی ہے پتی کی پڑ اور وہ چھوٹا سا لاروہ نکلتا ہے یہ اس کے انڈے ہیں دیکھیں ان میں سے چھوٹا سا لاروہ نکلے گا کیڑا اور وہ پتیوں کے بیچ میں کھانا شروع کر دیتا ہے اور پتلی پتلی سفید رنگ کی لائنیں بن جاتی ہیں اور بعد میں چل کے یہ پیوپا بن جاتا ہے دیکھائی پڑا ہے ہاں پر پیوپا بن گیا اب یہ پتی میں چھے کر کر نیچے گر پڑے گا یہ رہ پیوپا میں بڑا کو دکھا رہا ہوں یا سرکل میں دیکھئے پیوپا بن گیا یہ بات میں پتی میں چھے کر کر نیچے گر جاتا ہے اور وہاں پر یہ مکھی بن جاتی ہے یہ میں فور سف سے دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ پیوپا بن گیا ہے دو تین ہی آپ دکھائی پڑ رہے ہیں اور سفید رنگ کی دھاریاں دکھائی پڑ رہی ہیں ایسی پتیوں کو ہمیشہ پھینک دیں کھانا نہیں چاہیے تو آگے اب آپ دیکھئے آگے ویڈیو میں کہ یہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ وشش جانکاری دینا چاہ رہا تھا کہ جیسے آج کل سرسکر ساگ آ رہا ہے بطوے کی پتیاں آ رہی ہیں مارکٹ میں یہ سب بہت آ رہا ہے سرسکر ساگ بطوے کی پتیاں اور پالک لیکن سب کے اندر کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیف مائنر وہ پتی کے اندر خودائی کرتا ہے اس لیے کہتے ہیں لیف مائنر تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا بھارت سرکار نے اس کے اوپر کافی کام کیا انیس سو اسی میں لیف مائنر پروجیکٹ اور اس کو ایڈ ملی تھی یویس دیپارٹمنٹ اف اگریکلچر سے اسے میں کام کرتا تھا تو اب یہ دیکھیں یہ سامنے یہ دیکھیں یہ ایک پتی ہے اس کے اوپر دیکھیں کتنا سفید رنگ کی لائن دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں یہ تو ایسی پالک میں بھی ہو جاتی ہیں بثیوں میں بھی ہو جاتی ہیں سرسوں کے ساگ میں ہو جاتی ہیں جس میں بھی آپ کو یہ سفید رنگ کی لائن دکھائی پڑے ہیں سمجھیں اس کے اندر کیڑا ہے اسے کہتے ہیں لیف مائنر اس نے سارا جو اوپر کی جو لیئر ہے پتی کی وہ اوپر اس کے بیچ میں چلنا ہے نیچہ والا جو ہرہ والا بھاگ ہے وہ اور اوپر جو اپی ڈرمیس ہے اس کے بیچ میں یہ اڈے دیتی ہے مکھی ایک چھوٹی سی مکھی آتی ہے اڈے دیتی ہے اور ان کا جو لاروہ ہوتا ہے وہ ان کو کھاتا رہتا ہے اندر سے دیرے دیرے کھوکلا کرتا ہے اب یہ باد میں کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ اس کے دوسری طرف یہ چلا گیا یہ دیکھیں کھانے کے باد اب یہ بن گیا پیوپا اب یہ کلوز اپ دیکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جہاں سے دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا کھوڑا تو یہ کیڑا یہ نکلا یہ دیکھیں دیکھ رہا آپ کو یہ ہے یہ دیکھ رہا ہے پیلے رنگ کا یہ چھوٹا تھا یہ اس مکھی کا پیوپا ہے اب تھوڑے درمات کیا ہوگا پتی میں سے یہ گر جائے گا نیچے پیوپا اور چھوٹا تھا کیڑا بن کے نکل جائے گا تو اس طرح سے یہ جانکہ یہاں دیکھیں کالی ایک اور پتی ہے اس کے در دیکھیں کتنے سارے کالے رنگ کے دیکھ رہے ہیں کالے کالے دھبے دیکھ رہے ہیں کیڑا یہاں پہ کھاتا رہا کھاتا رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں کالے رنگ کی چھوٹی تھی پیوپا یہ ڈبلپ ہو گیا ہے سبھی کا اندر ایسا ہے تو جب بھی آپ کو اس پتی میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر اٹیک کم ہے ابھی کم ہے دھیر دھیر کر کے یہ بھی پھیلتا جائے گا اور پیچھے کی طرف اس کے پیپا بن جاتا یہ لیپ کو چھید کر کے نیچے گر پڑتا ہے مٹی میں وہاں سے ایک چھوٹی سی مکھی بن کے نکل جاتی تو اس طرح سے جو بھی ساکھ سبجیاں ہوں پہلے آپ دیکھیں ان کو حالانکہ اس کو ہم جب ساکھ سبجی کو کک کریں گے اُبالیں گے تو پھر یہ کیڑا تو مر جاگا لیکن ہم نے ہمارے ساتھ کھانے میں چلا تو گیا تو جو لوگ ویجیٹریر ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں سجاہت دے رہا تھا کہ سرسوں کا ساگ پالک اور یہ بث ہوا ان سب کے اندر جو پتیوں میں سفیز نائن جب بھی دکھائی پڑے تو اس کو پہلے ہی پھینک دیئے لیکن تو کھانے کے ساتھ ہم اس کو بھی کھا جائیں گے حالانکہ کوئی نقصان دائق نہیں ہے یہ پروٹین کا بنا ہوئے ہے لیکن کوئی نقصان دائق تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کھانے کھاپ کھاپ تو گیا اس لئے اس کو ہم جب بھی چاہاں ہے اوائٹ کرنا تو ان پتیوں کو پھینک دیں اس طرح چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریے شیئر کریے موسیقی موسیقی